آج بروز بد حضرت اکدس مفتی عبد المعید صاحب مددزلہ ملتان پاکستان کا حالیہ مشورہ رائیوینڈ سے متعلق مختصر اور اہم آرڈیو کلپ سنیے اور زیادہ سے زیادہ فاورڈ کیلئے عنوان ہے مفاہمت و مسالحت مبارک بھی ممکن بھی لیکن منافقین کی بے کنی کے ساتھ یا ان سے بچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت علماء پاکستان اور حلقہ میواد کی مسلسل کوششوں اور مخلصین کے رونے پر کریم مولا کو ترس آیا اور حالیہ مشورہ مدرسہ عربیہ رائیوینڈ میں حضرات مشورہ مصالحت و مفاہمت کے لیے تڑپ اٹھے اور ایک جماعت سفر نظام الدین یا حج میں پیش رفت کے لیے تشکیل ہو گئی اللہم لکا الحمد و لکا شکر لیکن سوال یہ ہے کہ اس قسم کی جماعت تو پہلے بھی بنتی رہی ہے تو واضح پیش رفت میں رکاوٹ کون ہے تو یاد رکھیں اگر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسید نبوی میں آپ کی مجلس میں مشوروں میں پکے منافقین ہو سکتے ہیں اور کالے کافر صحابہ کا سا بھیس بنا سکتے ہیں ایسا کہ عام مجمع کو پتہ بھی نہ چلے اور خفیہ سازشیں باہم لڑانے اور مقصد سے پھسلانے کی کر سکتے ہیں تو ایسے منافق رائیونڈ یا نظام الدین کیوں نہیں ہو سکتے یقیناً ہو سکتے ہیں اور یہی دراصل مصالحت و مفاہمت میں رکاوٹ ہوتے ہیں لہٰذا یہ جماعت جو مصالحت اور مفاہمت کے لیے بنی ہے اپنے اردگرد گروہ منافقین سے چکننے رہیں جو کہ تبلیغی حیط اور ٹون ہی میں بولتے ہیں مثلاً یہ کہ ارے بھائی یہ کیا کرنے لگے ہو انہوں نے تو کام کا نہج بدل دیا کام کا بھٹا بٹھا دیا تم ان سے صلح کرنے چلے ہو وغیرہ وغیرہ لہذا جو بھی اس قسم کی بات کرے سمجھ جائیں یہی کالا چور ہے نظام الدین میں ہو یا رائیونڈ میں یہی کالا چور ہے کیونکہ قرآن کریم نے وہ صلح خیر فرمایا ہے صلح میں خیر ہی ہے اس میں رکاوٹ بننے والا شیطان ہے یا اس کا آلہ کار اس قسم کے منافقین کی رائیونڈ اور نظام الدین سے فوری بیخ کنی کی جائے تاکہ صلح کی راہ ہموار ہو یا کم از کم جماعتِ مصالحت ایسے کالے چوروں سے بچ کر آگے بڑھیں اللہ حامی و ناصر ہو بندہ عبد المعید ملتان پاکستان ملتان 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 موسیقی